آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاہ خمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے سیڈینیا نیوز کی تمام ٹیم کی جانب سے اہل بطن کو 75 سالہ یومی آزادی بہت بہت مبارک ہو آئیے دیکھتے ہیں ریاستی قبریں چیف میسر کیچ اندر شکروں نے کہا ہے کہ تیلنگانہ ریاست کو خوم پرسی عدم تشدد اور پرومت طریقے سے حاصل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد پسندوں کی امونگوں کے مطابق چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ جو کہ آزاد ہندوستان میں ساٹھ سال سے اپنے وجود کو برخرا رکھنے کی جدوجہت کر رہا تھا ایک خود مختار ریاست بن جگا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست ترقیق کے راہ پر گامزن ہیں ہر میجان میں شاندار نتائج حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست تیلنگانہ عوام کے آشروات عوامی نمائندوں کی مسلسل کوششوں اور سرکاری عملے کی لگن کے وجہ سے بے مثال کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں وزریانہ نے شہر عدرباد کے گنکنڈا خیلے پر قوم پرچم لہر آیا اس موقع پر منعقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ ملک کی تعمیر میں ایک مضبط اقتصاد خوت بن گیا ہے انہوں نے یاد دی لیا کہ تیلنگانہ کے ہیروز نے ہندوستان کے آزادی کی جید و جہد میں شاندار کردار عطا کیا ترنباس خان، رنجی گنڈو، مولوی علاوہ دین، سرودنی نیڈو، سنگام لکشمی بائی، رامانن، تیرت وغیرہ نے بہادوری سے انگریزوں کا مخابلہ کیا چیف منیسر چندر شکر راو نے کہا کہ آدھ سے دیاست میں دس لاکھ نئے وضائف آسرہ اسکیم کے تحر دیے جائیں گے یاد دی لنگانہ کے زیلے سنگارنڈی میں خوم پرچم لہرانے کے دوران ایلیکٹرک شواک کی وجہ سے دو افراد کی موت ہو گئی جبکہ ایک شدید طور پر چلز گیا یہ واقعہ پٹنچیرو کے موزہ اندریشم کے آنند کاؤلنی میں پیش آیا مخابی افراد کی جانب سے تیرنگا لہرانے کی تیاریں کی جا رہی تھی کہ خریب سے گزرنے والے برخیتار سے چھو جانے کی وجہ سے چالیس سالہ انیل کمار اور بائیانی سراتی روپتی کی موت ہو گئی جبکہ دھنان جیہ نامی شخص شدید طور پر چلز گیا سائبر کریم دھوکے میں ملوث ٹولی کو گرفتار کرنے کی کوشش میں ملزمین نے سائبر آباد پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا بتایا گیا ہے کہ سائبر آباد ٹیم بیہار پہنچ کر دھوک آبازوں کو گرفتار کرنا چاہتی تھی کہ ٹولی کے سرگرانے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس نے دھاوے میں ایک اشاریہ دو دو کرون روپے نخدر خم تین لیکشیری کارز اور موبائل فونز اپ کر دیے تھے اور مزید گرفتاریوں کے دوران ملزم نے حملہ کر دیا بعض افراد کو پولیس نے ہی رہاست میں لے کر گیارہ آگست کو سائبر آباد منتقل کیا تھا جبکہ کلیتی ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا نعرہ انٹریٹ مستقل کے دفتر مجلس اتحاد المسلمین میں بچے ترویر یوم آزادی کی تخریب بڑے ہی عظیمشان پیمانے پر منائے گئی اس موقع پر ٹون صدر ارہاد محمد تقی چان رکنے بلدیا نے پرچپ کشائی انجام دی اور تمام حاضر انہیں قومی ترانہ پڑھا اس موقع پر عبدالقادر منڈاسو گھر صدر زل مجلس سید محمود علی میاں محمد رکنے بلدیا محمد شریف خوریشی محمد شہاب الدین چان سید تاد الدین محمد تحر خورا دی عثمان چان اور دیگر موڈی تھے مستخر اٹکور میں جشن یوم آزادی ہن تخارب کا آغاز سب سے پہلے پولیس اسیشن پر ہوا سب انسپیکٹر آف پولیس راملو نے پرچپ کشائی کی اور پولیس عملے کی سالامی لی اس کے علاوہ ملت اسلامیہ ہائی اسکول میں جناب خورشید گدوال نائب زدہ سوسائیٹی نے پرچپ کشائی کی اور منور احمد فاروقی نے طلبہ اور طالبات میں انعامات پقسل کی اس کے علاوہ بھی گرام پنچہ دفتر میں سوریہ پرکاش رڈی سرپنچ نے پرچپ کشائی انجام دی مطلب سے داروں قرآن میں پچھتر بھی جشن یوم آزادی تخارب کا شاندار مہمانے پر انخات عمل میں لائے گیا تخریب میں بحیثیت مہمانے خصوصی شرکت کرتے ہوئے مولانا عبدالعلم قاسمی حافظ محمد عبدالمعیز عشادی نے خوم پرچپ دہر آیا اس موقع پر تخریب میں شریک سماجی کارپن حافظ عارف خان حافظ شیخ شبیر احمد حافظ شیخ صدیم محمد زہد عرف گرڈو نعمت اللہ شیخ انصار حافظ مجاہد حاشمی اور مدل سے کہ طلبان قومی پرچپ کو سلامی پیش کرتے ہوئے بہترین انداز میں قومی ترانہ پڑھا مولانا عبدالعلم قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں جہاں ہندو مسلم سکھ اسائی کے خرمانیاں شامل ہیں بھائی علماء اکرام نے بھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے انتھک جد و جہد کی اور اپنے خیمدی جانوں کا نظرہ نبیش کیا اور علماء اکرام اور مسلمانوں کی عظیم خرمانیاں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا انسان حقوق کمیشن سے روجو ہوتے ہوئے ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے بیٹے کا ایک لڑکی نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے ان سے ملاقصہ سے روک رہی ہے شہر کے علاقے سدرشنگر سے تعلق رکھنے والے شخص نے اپنی شکایت میں کہا کہ اس تعلق سے جون میں گچی باری پولیس اسٹیشن میں شکایت دیس کروائی گئی اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے ایلیکس کا جوتی نامی لڑکی نے اغوا کر لیا ہے اور ستائیس دن کو اس نے ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی خب لازم پولیس نے ان دونوں کو طلب کیا تھا تاہم دونوں بالے ہونے کی وجہ سے ان کا بیان خرم بند کر کے انہیں بھیج دیا گیا نوجوان نے پہلے ہی بھی تحریری طور پر پولیس کو دیئے گئے بیان میں کہا تھا کہ اس کا کسی نے اغوا نہیں کیا ہے تازہ طور پر اپنے بیٹے کے مستقبل کا حوالہ دیتے ہوئے بابو رو انسان حقوق قمیشن سے رجوع ہوا ہے ایسے کی تازہ طرح ان خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سیچ انڈیا ٹی وی تمہیں دیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف بابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true With our proven strategies CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite Light up your life dot com . ... موسیقی